ہیلو اور اسلام علیکم میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والا نیا سال سب کے لیے بہت سارے خوشیاں اور کامیابیاں لائے اور جن لوگوں نے یہ 2023 میں ہارڈ ورک کیا اور سٹرگل کیا ہے اللہ کرے نئے سال 2024 میں انہیں اپنی سٹرگل اور ہارڈ ورک کا ریوارڈ ملے آمین میں اپنے نئے سال کے پیغام میں آپ ویوز اور فرنڈز کی توجہ ہوملس لوگوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں انفارچنیٹلی یورپ کی طرح پاکستان میں بھی کافی تعداد میں لوگ ڈرگ ایڈکٹیٹ یا نشکیار دی ہیں اور آپ ان لوگوں کو اپنے گدوروں میں دیکھ سکتے ہیں میں اس مسئلے کی ڈپ میں نہیں جاؤں گا ہم سب کو اس بار میں کافی معلومات ہے اور یہ لوگ زیادہ تر آپ کو گلیوں سڑکوں میں مل جاتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی ہوملیس ہی ہوتے ہیں میرا یہ پیغام ہے کہ ان لوگوں کو کھانا کھلا دیا کریں یا تو آپ کھانا گار سے لے جائیں یا انہیں کسی فوڈ پائنٹ سے لے کر دے دیں اور ساتھ میں دو لفظ پیار محمد کے بھی بول دیا کریں کیونکہ اگر آپ کچھ چانس ملے ان لوگوں سے بات کرنے کا تو ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے واقعہ ہوئے تھے وہ ان کے وجہ ہوتی ہے میں ان کے اس معاملات کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ان کی زندگی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں تو دکھ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جی مریض سے نفرند نہیں کریں اس کے مرض سے کریں اسی طرح ہم کسی بیمار سے نفرند کر اس کے بیماری سے نفرند کریں تو یہ لوگ ہے کہ ان کو بھی ہم ذرا تھوڑا سا کنسیڈر کریں تو ان کی بھی کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے تو ہمارے ہو سکتا ہے دو لفظ پیار محمد کے بولنے سے ان کی زندگی میں کوئی پازیٹری امپیکٹ آجائے بڑے لوگ ایسا جو نشے کی آدمی لطر وہ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم چونگل سے نکلیں تو یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہیلپ ہو سکتی ہے دوسری بات ہمارے پاکستان کے تمہار بڑے شہروں میں جتنے بھی شہر ہیں چھوٹے بڑے ہر شہر کے سینٹر میں کچھ پوائنٹس بنے ہوئے جہاں کہ صبح مزدور از رات آ جاتے ہیں جو ڈیلی ویجز والے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیکے دار لوگ یا ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں ہمیں کو کام ہوتا ہم وہ ہائر کر لیتے ہیں تو اگر دو چار گھنٹے صبح سے کھڑے ہوتا اگر کوئی نہیں ان کو لینے آتا یا ان کو آفر کرتا دن کام کی تو ان کی وہ سمجھے دیاری چلی جاتی ہے اور یہ لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں کہ میں جو کمائے وہ گھر لے کے جائیں گے تو ان کے بچوں نے کھانا ہے ادروائز نہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کبھی دیکھتے ہیں گزر ہوتا ہے کچھ ایرے پر نظر آجئے گا آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو کھانا کھلا دیں اور اگر تھوڑی سی ایفرٹ اور کر دیں تو ان کو اتنا ناز سے حرید دیں چھوٹے کسی فوڈ پوائنٹ سے کہ وہ گھر میں جائیں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے جائیں حالیات نہ جائیں تو یہ میرا پیغام ہے چھوٹا سا اور صرف میں یہ کہوں گا کہ خوشیاں باٹنے سے بڑھتی ہیں بعض اوقات کوئی خوشی ہمارے لیے یا کوئی کام ہمارے لیے چھوٹا ہوتا ہے ہمارے لیے کچھ نہیں مانی رکھتا لیکن کسی دوسرے کے لیے وہ بڑی چیز ہوتی ہے تو اگین میں آپ سب کو نیا سال مبارک کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے پاکستان کے لیے ان کے لوگوں کے لیے جن نیا نے والا سال خوشیاں لائے اور جو جو لوگوں کے اپنے ٹارگٹس ہیں دعائیں ہیں ہائش آتے ہیں ہم ہو رہے ہیں تینکی جی خدا حافظ